آج جب پڑھیں گے ویس تی فیور کلز مایکروب کے کس طرح سے جو ہے وہ بخار مایکروبز مایکرو آرگنزمز کو کہتے ہیں وہ والے آرگنزمز جو کہ بہت سمال بہت چھوٹے ہوتے ہیں اتنے چھوٹے کہ ہم انہیں آمانک سے نہیں دیکھ سکتے اور وہ کیا ہو سکتے ہیں کوئی بھی بیماری کی وجہ بن سکتے ہیں ان کو کس طرح سے فیور جو ہے وہ کل کرتا ہے وہ آج ہم سٹیڈی کریں گے تو اگر فیور کی بات کیجئے کہ فیور کیا ہے جیسے کہ آم زبان میں بخار کہا جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جب باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 98.6 فورن ہائٹ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 37 سلسیس سے اوپر ہو جائے تو پھر کہا جاتا ہے اس کنڈیشن کو فیور اب ہم دیکھتے ہیں کہ فیور میں ہوتا کیا ہے فیور میں جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے باڈی کی کہ وہ کل کرے مایکروبز مایکروبز کی بات کریں جیسے کہ بکٹیریا اور وائرس ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ فیور جو ہے وہ کس طرح سے ڈیفینڈ کرتا ہے باڈی کو ان مایکرو آرگینزم سے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائے ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا تو اس کے ہائے ہونے کی وجہ سے بہت سارے جو مایکرو آرگینزم سے وہ اس اتنے ہائی ٹیمپریچر کو جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکتے وہ کیا ہو جائے گے ان کی ڈیتھ ہو جائے گے مطلب یہ کہ وہ ختم ہو جائیں گے اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہائے ٹیمپریچر ہے وہ فردر ہماری ایمیون سسٹم کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے ایمیون سسٹم ہمارا کون سا والا سسٹم ہے ایمیون سسٹم ہماری باڈی کا وہ والا سسٹم ہے جو کہ ہمیں بچاتا ہے مختلف بیماریوں کو بنانے جو بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں مائکروبز ان کو ختم کرتا ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ایمیون سسٹم میں فردر کون سے سیلز ہیں تو اس میں فیگو سائٹس ہیں نیوٹرو فیلز اور لیمفو سائٹس ہیں ان سیلز کو فردر دیٹیل میں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں سٹیڈی کریں گے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے فیور ہلپ کرتا ہے وہ کون سے طریقے ہیں جن سے وہ مائکروبز کو جو ہے وہ کل کرتا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو دو فنکشن پرفارم کرتا ہے اس میں اگر ہم سب سے پہلے فنکشن کی بات کریں تو وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تو ہمارے برین جو ہمارا دماغ ہے وہ اس کو سنس کرتا ہے اور سنس کرنے کے بعد ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے جسے کہ دفائی نظام بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے تاکہ جو ہمارے ایمیون سسٹم وہ ایکٹیو ہو جائے اور جو فردر مایکرو آرگنزمز ہیں جیسے کہ وائرس بکٹیریا ہیں ان کو کل کریں ان کو ختم کریں اسی طرح اگر ہم سیکنڈ فنکشن کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ وہ جو مایکروبز ہیں ان کے لیے جو انوارمنٹ ہے اس کو ہارش کر دے گا یا پھر ہم کہیں گے کہ وہ جو ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے جو مایکروبز ہیں وہ وہاں پر سروائیف نہیں کر پائیں گے انویڈنگ آرگنزمز کون سے والے ہیں وہ والے آرگنزمز جو کہ فورن پارٹیکلز ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں وائرس بکٹیریا جو انویڈ کر رہے ہیں اور پھر فردر جو ہیں وہ مختلف بیماریاں جو ہیں ان کو کوس کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ ان کی وجہ بن سکتے ہیں تو سٹورنٹس آج ہم نے دسکس کیا ویسٹ دے فیور کلز مایکروبز کے بارے میں